بہتر شہیدوں کی ماں ایک دن علیہ علیہ السلام نے اپنے بھائی اکیل سکھا کہ میرے لیے ایک ایسی عورت تلاش کرو جو بہادر خاندان سے ہو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک شجاہ فرزن متولد ہو اکیل نے ام البنین کا انتخاب کیا اور مولا سے عرض کی یہ وہی عورت ہے جس کی آپ کو تلاش تھی ام البنین سے علیہ علیہ السلام کے ازدواج کے بعد آپ علیہ السلام کو چار بیٹے عطا ہوئے جن میں سے سب سے جوان مرد حضرت ابو الفضل عباس کا وجود مقدس تھا یہ چاروں جوان کربلا میں حضرت ابو عبداللہ کے ہمراہ تھے روز اشورہ جب بنی حاشم کے جہاد میں جانے کی نوبت آئی تو ابو الفضل نے جو سب سے بڑے تھے اپنے بھائیوں سے کھا میرے دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے میدان میں چلے جاؤ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی شہادت کا عجر دیکھ سکوں کھا جیسا آپ حکم فرمائیں تینوں میدان میں گئے اور شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد ابو الفضل بھی ان سے ملیک ہو گئے ام البندین کربلا میں موجود نہیں تھی جنہ حضرت سے اپنے بیٹوں کی شہادت کا مشہدہ کر سکتی تاہم انہیں مدینہ میں ان کے چاروں بیٹوں کی شہادت کی اطلاع دی گئی وہ اپنے عزیز بچوں کے سوق میں بیٹھ کر گریوں زاری کرنے لگیں کبھی عراق کے راستے پر اور کبھی بھگی میں بیٹھ جاتی اور گریہ کرنے لگتی عورتیں بھی ان کے گرد جمع ہو جاتی مروان حکم جو حاکم مدینہ تھا اپنی تمام تعدشمنی اور کساوت کے باوجود وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا اور گریہ کرتا ام البندین کے منو جملہ نوہوں میں سے ہے کہ اے عورتو میری تم سے ایک درخواست ہے کہ آج کے بعد مجھے ام البندین نہ کہا کرو اس لئے ام البندین یعنی بیٹوں کی ماں شیر بیٹوں کی ماں ایندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا تم جب مجھے اس نام سے پکارتی ہو جاتے ہیں اور میرا دل جلنے لگتا ہے کہ ایک دن میں ام البندین تھی لیکن آج میں ام البندین اور بیٹوں کی ماں نہیں ہوں ان کا ایک مرسیہ ابو الفضل عباس سے مخصوص ہے فرماتی ہیں اے آنکھ جو کربلا میں تھی اور وہ منظر کہ میرا شیر عباس حملہ کر رہا تھا دیکھ رہی تھی اور تو نے دیکھا ہے اے لوگوں جو وہاں مجود تھے مجھ سے ایک بات کہی گئی ہے میں نہیں جانتی کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں مجھے ایک انتہائی جنگداز خبر دی گئی ہے میں نہیں جانتی سچ ہے یا نہیں مجھ سے کھا گیا کہ پہلے تمہارے بیٹے کے ہاتھ کٹے گئے پھر جب تمہارے بیٹے کے بدن پر ہاتھ نہیں رہے تو ایک لائنن شخص نے آ کر آنی گرس سے ان کے سر پر ضرب لگائی ہائے افسوس ہائے افسوس مجھ سے کھا گیا کہ میرے شیر بیٹے کے سر پر آنی گرس کی ضرب لگائی گئی پھر فرماتی ہیں اباس بیٹا فرزند عزیز میں جانتی ہوں کہ تمہارے بدن پر بازو سلامت رہتے تو کوئی تمہارے نزدیک آنے کی جورت نہ کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ